بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائیم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہے آج آپ سب کو وزٹ کرواتے ہیں کامرا پارک اٹک کا اور یہ والا جو کامرے کا پارک ہے نا مین جو موڑ آتا ہے نا جہاں سے ہم کتبہ کی طرف جاتے ہیں اور بلکل ساتھ کبھی اس کے عثمانیہ ریسٹورنٹ ہوتا تھا عثمانیہ ریسٹورنٹ کے بلکل ساتھ ہے جی یہ والا پارک اور بچے یہاں پہ بڑا انجوائے کرتے ہیں بڑے پیارے سے بہترین صدر جھولے لگے ہوئے ہیں ہر طرف آپ دیکھیں نا تو آپ کو جی سرسبز درخت نظر آئیں گے ساتھ پھر پھول ہوں گے پھلوں کے پودے لگے ہوئے ہیں جی ہر طرف جھولے جو ہیں ان کے تو بڑے بہترین سے ہیں بچے انجوائے کرتے ہیں ہر قسم کے جھولے یہاں پر لگے ہوئے ہیں تے ادھر جی میں غور کی تھا تے میں آخا ادھر پینگا جیڑیاں بڑی پکیاں جی ان جی تے ٹینے نہیں تھوں کوئی چانس نہیں چل نہیں کڑیے کدے کدے موقع مل نہیں پینگا تے بے تے بچپنیاں یادہ تازیاں کر ادھر جی ایک سائیڈ پہ میری بیٹی جھولا جھول رہی ہے تو دوسری سائیڈ بھی جی میری بیٹی کی جو ممی ہیں تو وہ جھولا جھول رہی ہیں تو میری طرح جی میری اور کون سی بہنیں ہیں جی جو بچوں کے ساتھ جب پارک جاتی ہیں تو موقع ملتے ہیں جی تو خود بھی پینگوں پہ جھولا جھولنے لگ پڑتی ہیں ویڈیو آئے جی آپ لوگ کو پسند تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس پارکی سب سے بہترین بات جو مجھے لگی ہے نا یہاں پر چھوٹے بچوں اور بڑے بچوں دونوں کا خیال رکھا گیا ہے ہر جھولا یہاں پر جو بھی آپ دیکھیں گے نا اب یہ والا بھی آپ دیکھیں ایک سائیڈ پہ چھوٹے بچوں کے لیے اور دوسری سائیڈ پہ بڑے بچوں کے لیے میرے نزدیک جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہے آپ کے پاس دو گھنٹے ہیں یا جی ایک گھنٹ ہے تو بجائے کہ آپ بچوں کو لیپ ٹاپ یا موبائل دیں دے کارٹون کے لیے بہترین ایکٹیوٹی ہے کہ تھوڑی سی جی کوشش کیا کریں بچوں کو اپنے قریبی پارک لے جائے کریں ہیلتھی ایکٹیوٹیز ان کی جو ہوتی ہیں نا ان کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بچے جو بھاگتے دوڑتے زیادہ ہیں گیم زیادہ کھلتے ہیں رننگ کرتے ہیں جمپنگ کرتے ہیں یا جی اس طرح پارک میں جا کر انجوائے کرتے ہیں تو ان بچوں کی آپ دیکھیں نا ہیلتھ جو ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے وہ بیمار کم سے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ ایکٹیو رہتی ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں اگر تو آپ بچوں کو پارک لے کر نہیں جا سکتے اب ہر بندے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو گھر میں ہی آپ ان کی بھاگ دوڑ کا انتظام کریں جس طرح گیمز ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی اپنے گھر کے سین میں ہی آپ بہت سی گیمیں ایسی ہیں جو کھیل سکتے ہیں بچوں کی ہیلتھ کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جی کھو کھو کھلوا لیں بچوں کو ساپ پھر آپ جی ریکٹ شٹل وہ لے لیں اپنے سین میں آپ وہ بھی کھیل سکتے ہیں پھر ساتھ جی کو کلچ پاتی کھیلیں ہمارے بچپن کی جتنی گیمز ہوتی تھی نا وہ ساری بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہے وہ ساری گیم جو ہم اپنے بچپن میں کھیلتے تھے نا تو بچوں کو کھلوایا کریں انہیں بتایا کریں جی یہ والی گیمز ہمارے بچپن میں ہوتی تھی بچے بڑا انجوائے کریں گے کھیلیں گے جی وہ ساری گیمیں بچوں کو اگر تو آپ نے گیمز کی طرف لانا ہے نا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلیں جب آپ کھیلیں گے نا تو تب بھی بچہ کھیلے گا ورنہ خود اکیلا جو ہے نا تو بچہ نہیں کھیلے گا آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ خود کرنی پڑے گی جی اسے ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ بھی ایکٹیو رہیں گے اور آپ کا بچہ بھی ایکٹیو رہے گا اب اگر پارک میں آپ کا بچہ کہہ رہنا کہ ممی یا بابا ہمارے ساتھ آپ بھی جھولا جھولیں تو اس میں شرمانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے لوگوں کو مت دیکھا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ نے اپنے بچے کی ہیلتھ کو خود دیکھنا ہے اسے ایکٹیو رکھنا ہے تو اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ جھولا آپ خود بھی لے لیں آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات